موسیقی دعوتِ نظر دی ہے ایک دعوتِ فکر ہوتی ہے وہ ہم جیسے ہوں کو دی جاتی ہے اللہ دعوتِ نظر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے عَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يُصَبِّهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّئِرُ سَافَاتِ ماشاءاللہ قُلُّنْ قَدْ عَلِمَ سَلَاوْتَهُ وَتَصْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ مَا آئے میرے حبیب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو جو آسمان میں ہے وہ میری تسبیح کرتا ہے اور جو جو زمینوں میں ہے وہ میری تسبیح کرتا ہے اِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ وَحَمْدِ سُورَ فُرْقَانِ اللَّهِ کہتا ہے جس پہ لفظ شائع لگتا ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے چونٹی سے ہاتھی تک جن سے بشار تک انسان سے ملک تک ناسوتی ملکوتی جبروتی لاوتی معلوم غیر معلوم ہم سب تسبیح کرتے ہیں اور سب کے لئے اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں اور پرندے پر کھولے ہوئے عبادت کر رہے ہیں کُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ ہر ایک کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے کُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ کُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ ہر ایک کو اپنی تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ تو سب سے دیادہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے میں نے دیر بھئی آیت پڑھی اس لئے ہے اب یہ جو لفظ ہے نا کُلُّن مَلَنَا قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ قرآن میں کوئی سٹھ سٹھ مقام پر لفظ سلات جو ہے وہ سواد، لام، واؤ، اوپر، الف، اور تے جیسے سلاوات لکھتے ہیں اس طرح ہے اور اس کا ترجمہ بھی لوگ نماز کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ مقام پر سلات کا لفظ واؤ کے بغیر ہے ان میں یہ آیت بھی واؤ کے بغیر ہے سواد لام، الف، دے ہے کُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ ہر ایک کو اپنی صلات کا طریقہ معلوم ہے اور میرا سوال اہلِ علم سے ہے جو واؤ کے ساتھ ہے وہ بھی نماز ہے جو واؤ کے بغیر ہے وہ بھی نماز ہے اور یہ لفظوں کے نقوش رسول نے لکھوائے اس لفظ کو یوں لکھو اس کو یوں لکھو وہاں واؤ کیوں لگائی؟ جہاں واؤ کے بغیر کیا ہے اس نماز اور اس نماز میں فرق کیا ہے؟ پڑھ لے پڑھ رہی ہے یا بگار دینے آئے ہو اسی طرح جہاں اللہ سورہ ابراہیم میں تمہارے رسول سے کہہ رہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُوسُقِ وَمَحْيَا وَمَبَاطِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے حبیب آپ بھی کہہ دو میری صلاة یہاں بھی باؤ کے بغیر ہے ملک اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سعودہ خریدا جائے میں نے بات تو شروع کر دی ہے میں سوچ میں پڑھ گیا ہوں میں سوچ میں پڑھ گیا ہوں ہاں اسی لیے کہتا ہوں کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں اپنی قوم سے قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا ہدایتوں کے لیے آیا ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے سوچا کرو اندھا تھند قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی ہمارے رسول سے جو خود حقیقتِ نماز ہے جو روحِ نماز ہے اس سے کہہ رہا ہے قُلْ اِنَّا سَلَاطِ کہہ دو میری صلاة وہاں کے بغیر اسی طرح سورہ معارج میں جب کہہ رہا ہے اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ دَائِمُونَ ان نمازیوں کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جو ایک صلاة پر دائم ہے حقیقتِ نماز ہے قُلْ اِنَّا نَعَلَى حَلِنِ الْمَا پڑھنے پڑھنے یہ بات یہاں بھی شلات واو کے بغیر ہے اسی صورت میں آگے جہاں اللہ کہہ رہا ہے بَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ يُحَافِذُونَ جو لوگ اپنی صلاة کی حفاظت کرتے ہیں یہاں بھی واو کے بغیر ہے یعنی پانچ جگہ واو کے بغیر ہے پانچ دفعہ کے ظاہری آمال کو نماز سمجھنے والوں اللہ نے نمازیں بھی پانچ واجب کی ہیں اور ان پانچ ہی آیات میں واو کے بغیر ہے وہ بھی صلاة ہے ہے وہ بھی صلاة ہے ہے وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز جہاں بھی اللہ نے اقیم السلاة کا احسر راز حب سائی خاج وہاں واو کے ساتھ صلاة ہے جہاں بھی حکم ہے یہاں آباؤ کے بغیر ہے پھر جہاں میں جانا چاہتا تھا ملک اور وہاں تو تمہارا مجموع پہنچے گا نہیں میں خود کافی سیڑھیاں نیچے آگیا ہوں تو علی زین امجد غلفام بل یوں سمجھو کسی بھی شائع کی ضررے سے عرش تک ضرر بھائی جب تک ظاہر و باطن قمر زیدی جمع نہ ہو ایمان کا فیدہ کوئی نہیں کرنے کا فیدہ کوئی نہیں ہر شائع کے ظاہر پہ بھی ایمان ہونا چاہیے باطن پہ بھی ایمان ہونا چاہیے یہ جو ہم پڑھتے ہیں یوں ہمارے ہاتھ ہلتے ہیں ہم اکتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں ہم جرتے ہیں یہ ظاہر ہے اس کا باطن ولایت ہے بڑی حسرت ہم کرتے ہیں ظہیر بھائی بدنی قبر میں لے جاؤں گا یا کیا ہوگا ہاں سر اٹھاؤ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ظاہر ہے ولایت باطن ہے جوں سمجھو ولایت کا ظاہر نماز ہے نماز کا باطن ولایت ہے اور میرے بذرگو بھائی اور عزیزو ہمیشہ ظاہر بدن کہلاتا ہے باطن روح کہلاتی ہے سمجھا رہی ہیں میری باتیں اب یہ ممبر پہ غزنفر کا ظاہر بیٹھا ہے بول ظاہر رہا ہے تقریر ظاہر کر رہا ہے اشارے ظاہر کر رہا ہے داد ظاہر لے رہا ہے نظرانہ ظاہر لے گا علم باطن کا ہے ظاہر تو تم جیسا ہے میرے کوئی چار بادوں ہیں کوئی آٹھ سٹھانگے ہیں آپ جیسا ہی ہوں پھر میں یہاں کیوں ہوں تم وہاں کیوں ہو اس لیے کہ باطن میں چار حرف علم کے پڑے ہوئے ہیں یہ نہ رہے میں آنے کا بھی نہیں بلکہ ٹکے کا بھی نہیں تو بھر یہی سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو کرتے ہیں ہم یہ ظاہر ہے بلایت باطن ہے روح نہ ہو دھانچہ رہ جاتا ہے زندگی نہیں رہتی حضورت 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 تمہارے رسول نے ملکہ باس کہا تھا جناب رسالت ماب نے فرما کہ ماب آلو اقوام اذا ذکر ابراہیم و آلو ابراہیم اس طب شروع و اذا ذکر محمد و آلو محمد اس معزد خلوبہ ففالذی نفس محمد بیادہی لَو جَعَا أَهْدُكُم بِعَامَالِ سَبْعِينَ نَبِيًا وَلَمْ يَعْتِ بِبِلَایَتِ اَهْلِ بَيْتِ لَا دَخَلَ النَّارَ سَاغِرًا وَحُشِرًا فِي جَهْنَّمَ خَاسِرًا اَيُحَنَّاسِ نَحْنُ اَسْرُ الْإِيمَانِ وَطَمَامُهُ وَنْنَحْنُ وَسِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَنْنَحْنُ قَسَمُ اللَّهِ الَّذِي اَقْسَمَ بِهِ فَقَالَ بَتِّينَ بَضْضَيْتُونَ بَتُورِشِنِينَ وَحَوْذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَلَوْلَانَا لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ خَلْقًا وَلَا جَنَّةً وَلَا نَارًا فرمایا کیا ہو گیا ہے رسول فرماتے ہیں لوگوں کو احلا زوکرہ ابراہیم اور آل ابراہیم جب ابراہیم اور آل ابراہیم کے فضائل بیان کیے جائیں خوش ہوتے ہیں چہرے کھل جاتے ہیں وَعِذَا زُكِرَا مُحَمَّدُ وَعَلُ مُحَمَّدُ عِشْمَعَذَتْ خُلُوبَهُمْ اور جب محمد وعالِ محمد کا ذکر آ جائے دل بیزار ہونے لگتے ہیں بلے بڑے بات جب رحمد میں میکشو اگر تمہارے رسول نے قسم کائی فرما وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَبْدِهِ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے سارو اٹھانا لارو اٹھانا پھر دہرانے پہ مجبور ہوں شیعوں کے گھر پیدا ہو کے تم نے کوئی کمال نہیں کیا وہ جبر مشیط فاقی بھی پیدا کر سکتی تھی شیع کے گھر رہ کے شیع رہنے میں کمال ہے اور شاہِ نَفْنِ مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میرے شیعوں کو شیع کر میری ماذاں رہا ہے اس آیت والی ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ بیدنے والو ایمان ہی موجود ہی موجود ہی موجود ہی موجود ہی موجود حالانکہ ایمان والے ظہر بھائی وہ پہلے ہیں حشمی اور ایمان والوں سے امجد گلفام اتنا پیار ہے اللہ کو نواسی دفع خود نواسی دفع ہم اچھائیس صورتوں میں خود بولا ہے ان سے یا ایوہ اللہ زین آمدو کہیں نہیں کہا کہ قل یا ایوہ اللہ زین آمدو کہتے ہیں یار میں جنگل میں کتاب کر رہا ہوں یا آبادو یعنی یہ نہیں کہتا ہے میرے حبیب تم کہو کہ اے ایمان والوں خود کہتا ہے اوہ ایمان والوں ہنہ دو دفعہ کل کے ساتھ بولا ہے سورہ ابراہیم میں اور سورہ زمر میں لیکن وہ بھی یوں نہیں کہا کہ قل یا ایوہ اللہ زین آمدو کہتے قل لے عبادی اللہ زین آمدو اے میرے حبیب میرے وہ بندے جو ایمان لائے ان سے کہہ دو اور سورہ زمر میں بھی سی طرح قل یا عبادی اللہ زین آمدو سمجھ میں ہری وقت سارو سانا ہر جگہ خود کہتا ہے یعنی بے دل دل میں لطف لیتا ہے ایمان والے سے خود مخاطب ہو کر حتی کہ ایمان والا گناہگار بھی ہو پھر بھی نہ اس سے یہ اہدہ چھیندہ ہے اللہ نہ یہ خطاب سورہ نساپڑ ہو قرآن ممبر پہ لے آؤں یا ایوہ اللہزین آمدو لا تقربوا صلاة و انسم سکارا اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا یعنی کم وقت نے نشہ بھی کیا ہوا ہے گناہ بھی کر رہا ہے اللہ یا ایوہ اللہزین آمدو بھی کہ رہا ہے اللہ یا ایوہ اللہ